تو ایک اور قبر آ رہی ہے عریدوار سے یہاں پر کانگریس لیڈر راہل گانڈی کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے راہل گانڈی پر حد کے عزت کا ایک اور کے اس درج راہل نے آرسس کو بتایا تھا قورب تو یہی آرسس یا تنظیم کی توہین کا جو ہے وہ ان پر الزام لگا ہے راہل نے کہا تھا کہ اکیسویں صدی کے قورب خاکی ہاف پینٹ پہنتے ہیں اور نو جنوری دوہزار تائیس میں ایک روشیتر امبالا میں دیا تھا یہ بیان معاملی کے سنوائی بارہ اپریل کو ہوگی تو یہاں راہل گانڈی کی جو مشکلیں ہیں وہ اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گانڈی کی رکنیت ختم ہونے کے بعد سے ان کی مشکلیں لگتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب حریدوار کوٹ میں بھی راہل گانڈی کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ جو ہے وہ دائر ہوا ہے مقدمہ دائر کرانے والے آر ایسیس کارکونام کمل بدوریا نے آر ایسیس تنظیم کی توہین کرنے کا جو ہے وہ الزام راہل گانڈی پہ لگایا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ راہل گانڈی نے نو جنوری دوہزار تائیس میں کروشیتر امبالا میں ایک بیان میں آر ایسیس کو اکیسوی صدی کے قورب بتایا تھا جس میں کامل بدوریا نے مقدمے میں کہا ہے کہ آر ایسیس ایک سماجک تنظیم ہے آبدہ اور مشکل وقت میں عوام کی مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی بھاونائیں آر ایسیس سے جڑی ہوئی ہے بتا دے کہ پچھلے مہینے راہل گانڈی کو ان کے ٹپنیا سب ہی چوروں کے پاس موڈی سرنیم کو لے کر بھی مانہانی کے ماملے میں دو سال کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی تو یہاں وعدہ ادی وقتہ اور ارون بھدریا نے بھی کہا ہے کہ زلاکوٹ میں جیوڈیشیل ماجسٹری شیفشن کے عدالت میں بھی حد کے عزت کی مقدمے کو قبول کرتے ہوئے سماعت بارہ اپریل کو مقرر کی گئی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہوں کہ راہل گانڈی کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی کورف کون تھے بھئیہ کورف کے ہاتھ میں کورفوں کے ہاتھ میں 21 صدی کے کورف بتا دیتا ہوں 21 صدی کے کورف ہاف پینٹ کھاکی ہاف پینٹ پہنتے ہیں ہاتھ میں لاتھی لیے ہوتے ہیں اور شاکھا لگاتے ہیں ان کے سائیڈ میں ان کی طرف ہندوستان کے دو تین سب سے امیر عرب پتی کورفوں کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی